نمسکر دوستوں میں سونو کمار ایڈوکیشن گرو جی میں آپ کا سواگت کرتا ہوں تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جولائی دوزار اکیس منت کے بیسٹ ہریانہ کرنٹ فیر کی اور اس کی پیڈے فائل آپ ہمارے ٹیلیگرام سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور ٹیلیگرام کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے رکھا ہے آپ ڈسکرپشن چیک کر سکتے ہیں یا پھر آپ کو ٹیلیگرام پہ سرچ کرنا ہے ایڈوکیشن گرو جی کیا ایڈوکیشن گرو جی اور ہمارے گروپ کو جوائن کر کے آپ یہ والی پیڈیا فری میں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور فری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سرچ کر سکتے ہیں یوٹیوب پہ ایڈوکیشن گرو جی اور اگر آپ ہریانہ پولیس کونسٹیول میل اینڈ فیمیل ایسائی پٹواری کنال پٹواری یا پھر کمانڈو ونگز ان میں سے کسی بھی اگزام کی تیاری کر رہے ہیں تو ہم نے ایک ویڈیو بنا رکھی ہے جو ہے بائیس گھنٹے کی کتنے گھنٹے کی قریب بائیس گھنٹے کی جس میں گیارہ ہزار کوشن کرا رکھے ہیں یہ والی دیکھ رہے ہیں نا اگر آپ نے ابھی تک بھی یہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو دیکھ لو اس کو کیونکہ اس میں آپ کا کمپلیٹ سلیبس کروا رکھا ہے اور اس ویڈیو کی پی ڈے فیل کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ سانتہی سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو چلے پھر بینہ کسی دیری کے آس کا ٹوپک شروع کرتے ہیں تو پہلا کوشن ہے ہریانہ آپات کالین ہیلپ لائن نمبر 112 کب لونچ کیا گیا تو فرینڈ یہ کوشن آنے والے اگزام کے لیے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہونے والا ہے یہاں سے ایک کوشن آ سکتا ہے اور ہم اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل میں بات کریں گے پر اس سے پہلے آپ اس کا انصر بتائیے کیا انصر ہوگا اس کا تو فرینڈ اس کا انصر ہو جائے گا 12 جولائی انصر کیا ہوگا بی یعنی 112 نمبر لونچ کیا 12 جولائی کو آپ یاد رکھ سکتے ہیں 112 کے پیچھے کیا ہے یہ 12 تو لونچ کب ہوا 12 کو اب اس سے ریلیٹڈ اور کیا کوشن بن سکتے ہیں جو اگزام میں آ سکتے ہیں نمبر ایک تو پتہ ہونا چاہیے یہ کہاں سے لونچ ہوا یہ ہوا پنچ کلا سے کہاں سے پنچ کلا سے کس نے لونچ کیا منوہر لال کھٹر نے جو کی ہیں ہریانہ کے مکھے منتری اب ایک کوشن اور بنتا ہے یہ کس یوزنا کے تحت لونچ کیا گیا تو یہ ہوا خوشحال ہریانہ سرکسیت ہریانہ کونسی یوزنا خوشحال ہریانہ سرکسیت ہریانہ اور جو اس ساری باتیں میں بتا رہا ہوں اس کی پیڈے فائل آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی جس میں اس ساری باتیں لکھ رکھی ہوگی گریف کا لنک ڈسکرپشن میں ہے یہاں تک آگے آپ کو سمجھ میں اور اس سے کیا کوشن بن سکتا ہے ایک ہے ای آر ایس ایس اس کی فل فرم کیا ہوتی ہے امرجنسی ریسپونس سپورٹ سسٹم ٹھیک ہے اس کا جو سینٹر ہے نا یہ کہاں پہ ہے یہ بھی ہے پنچ کلا میں اس کا بھی ادھگاٹن کیا منوہر لال کھٹر نے بارہ تاریخ کو ہی اس پر لاغت آئی تھی بیالیس کروڑ روپے کتنے کروڑ روپے بیالیس کروڑ روپے اب آپ سوچ رہے ہوگے یہ جو ایک سو بارہ نمبر ہے ہمارے کس کام آئے گا میں بتا دیتا ہوں اگر آپ کو پولیس کو فون کرنا ہو یعنی پولیس بلانی ہو ایمبولس بلانی ہو یا پھر فائر ورگیڈ تو آپ کو صرف ایک نمبر ڈائل کرنا ہے وہ ہے ایک سو بارہ آپ کے پاس پندرہ سے بیس منٹ میں پہنچ جائے گی اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ کام کیسے کھرے گا دیکھو جیسے آپ نے ایک سو بارہ پہ ڈائل کیا تو یہ لگے گا پنچکولہ سینٹر میں یعنی کول جائے گی سیدھی پنچکولہ سینٹر میں وہاں سے آپ سے جان کری لے جائے گی آپ کون ہے آپ کا ایڈرس کیا ہے اور آپ کے موبائل کے لوکیشن لے کے یعنی جو آپ کے ایریا کی ٹیم ہے ٹیم کو بتا دیں گے اور وہ ٹیم آپ کے پاس پندرہ سے بیس منٹ میں پہنچ جائے گی ٹھیک ہے ابھی میں نے بتایا آپ کول کرو گے ایک سو بارہ پہ تو لگے گا پنچکولہ میں کول اگر پنچکولہ سینٹر کسی کارن ونس خراب ہو جاتا ہے یا کوئی دکھت آ جاتی ہے تو آپ کی کول کہاں پہ لگیں گی گروگرام گروگرام میں کہاں پہ میرر سینٹر میں اگر بائچانس اس میں بھی دکھت آ جاتی ہے تو کیا ہوگا جو آپ کی کولے ہیں وہ ٹرانسفر ہو جائیں گی ہیدر آباد میں ایک ہے ڈیزاسٹر سینٹر وہاں پہ ٹھیک ہے یعنی یہ کام چلتا رہے گا بند نہیں ہوگا اس کی سرویس ملے گی آپ کو چوبیس گھنٹے اور اس کے لیے ہریانہ سرکار نے جو ایمبولیس ہے اور اگنی سمن یعنی فاری ورگیڈ اس کے پانچ ہزار کیڈٹ تیار کیے ہیں فرنڈ آگے آپ کو بات سمجھ میں یہی سے کوشن بن جاتے ہیں پوچھ لے گا آپ سے 112 نمبر کب لونج کیا گیا 12 جولائی کو کہاں سے لونج کیا پنچکولا سے کس نے لونج کیا منہورلال کھٹر نے یا پھر پوچھ لے گا ای آر ایس اس کا پورا نام کیا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے امرجنسی ریسپونس سپورٹ سینٹر اس کا سینٹر کہاں پہ پنچکولا میں یہ جو نمبر ہے کس کے تحت لونج کیا گیا ہے خوشحال ہریانہ یہاں سے دیکھو پانچے کوشن بن گئے ہیں یہ سب ہی آپ کو یاد رکھنی ہیں اور جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری ڈیٹیل میں نے دے رکھی ہیں پیڈیا ف ڈسکرپشن میں ہے ڈاؤنلوڈ کر سکتے آپ اگلا کوشن دیکھتے ہیں ہریانہ سرکار نے 2021 بائیس سمپتی کر میں کتنے پرتیشت کی چھوٹ دی ہے تو بتائیے یہ کتنے پرتیشت کی چھوٹ دی ہے تو فرینڈ یہ دی ہے پچیس پرتیشت کی انسر کیا ہوگا ڈی اگلا کوشن ہے انتراشتے ڈائنا پرسکار جیتنے والی 22 ورسیت سنجولی ہریانہ کے کس جلے سے سمبند رکھتی ہیں تو یہ کس جلے سے سمبند رکھتی ہیں بتائیے تو فرینڈ یہ رکھتی ہیں یمنا نگر سے انسر کیا ہوگا سی اب اس کے بارے میں بھی جان لو جو امپورٹنٹ کوشن ہے اب آپ کے دماغ میں آ رہا ہوگا جو انتراشتے ڈائنا پرسکار ہے یہ کیا ہے اس کی شروعات کب ہوئی جو ڈائنا پرسکار ہے اس کی شروعات ہوئی تھی 1999 میں اور یہ دیا جاتا ہے 9 سال سے لے کر 25 سال تک کے یوہاؤں کو کس لیے دیا جاتا ہے ان بچوں کے دوارہ کیے گئے سماجی ایوہ مانویے کاریوں کو دیکھتے ہوئے یہ پرسکار دیا جاتا ہے کس کے دوارہ دیا جاتا ہے اس پرسکار کو دیتے ہیں راج کماری ڈائنا کے بیٹے دو بیٹے ہیں ان کے جن میں سے ایک کا نام ہے پرنس ویلیم دوسرے کا نام ہے پرنس ہیری ان دونوں دوبارہ ڈائنا آوارڈ چیریٹی کی طرف سے دیا جاتا ہے اب آپ سوچ رہے ہوگے کون سے دیش میں دیا جاتا ہے تو یہ دیا جاتا ہے UK میں UK مطلب United Kingdom United Kingdom میں کہاں پہ دیا جاتا ہے London میں اگر بات کرے London میں کہاں پہ دیا جاتا ہے اگر پوچھ لے یہ ڈائنا پرسکار کہاں پہ دیا جاتا ہے تو یہ دیا جاتا ہے London کے Birmingham Palace میں 18 سے 55 سال کی ویدواؤں کے لیے ہریانہ سرکار کتنے لاکھ روپے تک کالون اپلبد کرانے کی یوزنہ بنائی ہے تو ہریانہ سرکار نے کتنے لاکھ روپے تک کالون اپلبد کرانے کی یوزنہ بنائی ہے بتائیے تو یہ بنائی ہے 3 لاکھ روپے تک کی انصر کیا ہوگا B اس کے لیے کیا ہونا چاہیے نمبر ایک تو وہ ویدواؤں ہونی چاہیے اور ساتھ میں اس کی ایج ہونی چاہیے 18 سے 55 سال کے بیچ میں اور اس کی آئے 3 لاکھ روپے تک ہونی چاہیے ورسک آئے کتنے لاکھ تک ہونی چاہیے 3 لاکھ تک تو ان کو دے گی ہریانہ سرکار 3 لاکھ روپے اور ساتھ میں سکشن بھی دے گی جو وہ کام شروع کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے پرسکشن دیا جائے گا ٹھیک ہے اب اگلا کوشن دیکھ لیتے ہیں ہریانہ سرکار چوٹی فتح کرنے والے پروت روحی کو کتنے لاکھ روپے دے گی تو بتائیے کتنے لاکھ روپے دے گی تو فرینڈ اس کنسر آئے گا 5 لاکھ روپے انسر کیا ہوگا C اب جو 5 لاکھ روپے ہیں سب کو تو ملیں گے نہیں یہ ملیں گے صرف ان لوگوں کو جو ہریانہ سرکار دوارہ چنی گئی ہیں 10 چوٹیاں ان میں سے کسی بھی ایک پر چڑ جاتا ہے اسے دے گی ہریانہ سرکار 5 لاکھ روپے کتنے 5 لاکھ روپے اب وہ 10 چوٹیاں کونسی ہے یہ تو پتا ہونا چاہیے نا تو اس کے بارے میں میں بتا دیتا ہوں جو یہ چوٹیاں ہیں ان کی اجائینا فٹ میں دے رکھی میں نے ٹھیک ہے آپ سمجھ جانا یہ کیا ہے فٹ تو سب سے پہلے ہے ماؤنٹ ایوریشٹ دوسری ہے ماؤنٹ کےٹو تیسری چوٹی ہے کنچن جنگا چوتی ہے ماؤنٹ لہوت سے اس کے بعد ماؤنٹ مکال پھر ہے ماؤنٹ دھولگیر اس کے بعد ماؤنٹ ننگا پرود پھر ہے ماؤنٹ انپورنا ماؤنٹ کامیٹ ماؤنٹ نندہ دیوی یہ 10 چوٹیاں ہیں اگر ان میں سے کسی بھی ایک پر چڑ گئے تو ہریانہ سرکار ٹھیک ہے فرینڈ اگلا کوشن ہے ہریانہ کے کتنے کھلاڑی ٹوکیو اولمپک میں اپنا دم دکھائیں گی تو بتائیے اس کا انصر کیا آئے گا تو فرینڈ یہ آ جائے گا تیس انصر کیا ہوگا سی لیکن ایکزام میں کیا سکتا ہے یہ پوچھ سکتا ہے ہریانہ سے کسی کی کھلاڑی کتنے گئے ہیں بوکسنگ کے کتنے گئے ہیں اس لئے ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کل تو پتا ہے سب کو تیس ہیں ٹھیک ہے دیکھو آپ کے سامنے لیشٹ دکھ رہی ہے اس میں کتنے کھلاڑی ہیں تیس ہم آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں اس میں سے ایک دو تین چار چار تو بوکسنگ کے کھلاڑی کون کون امیت پنگال وکاس گرسن منیس کوسک اور پوزہ رانی اور شوٹنگ سے کتنے ہیں ایک دو تین چار چار ہے سوٹنگ کے اور اس کے لبا ایتلیٹس ہیں ایک دو تین تین ہیں ایتلیٹس ہاکی کی بات کریں کتنے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ یعنی گیارہ کھلاڑی ہیں ہکی گئی کستی سے کتنے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات سات کھلاڑی ہیں کستی سے اور ڈسکس تھرو سے ہے ایک سیما پونیا جو گولڈ میڈل جیت کے لائے گا اس کو دے گی ہریانہ سرکار چھے کروڑ سلور والے کو چیار کروڑ اور برونز یعنی کاسے پتک والے کو ڈھائی کروڑ روپے اور جو کچھ بھی نہیں جیت کے لائے گا اس کو ملیں گے پندرہ لاکھ روپے اور اولمپک سے اور کیا کوششن آ سکتا ہے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں جو اس بار کا ٹوکیو اولمپک ہے یہ ہونا تو تھا دو ہزار بیس میں لیکن کروڑنا کے کارن ہو رہا ہے یہ دو ہزار اکیس میں تو اگزام میں پوچھ لینا دو ہزار بیس کا اولمپک کہاں پر ہوگا یا پھر کہاں پر ہوا تو آپ کا انصر کیا آئے گا ٹوکیو کہیں آپ سوچو دو ہزار اکیس والا ہوا ٹوکیو میں تو یہ دو ہزار بیس کا ہی ہے جو دو ہزار اکیس میں ہو رہا ہے کہاں پہ ہو رہا ہے جپان کے ٹوکیو شہر میں اور اس میں بھارت کا تھیم سونگ کیا ہے لکس سے تیرا سامنے ہے جس کو گایا ہے محیط چوہان نے اس کے علاوہ ہریانہ کا بھی ایک تھیم سونگ ہے اولمپک کے لیے کیا ہے ٹوکیو میں گاڑ دیں گے لٹھ دیش کی سنگ ہریانہ یہ ہے ہریانہ کا تھیم سونگ اور اس کو کس نے گایا ہے گزندر فوگاٹ نے اور اس کے علاوہ جو ادھخاتن سمارو ہیں اس میں دھوز وہاک ہیں میری کوم اور منپریت سنگ منپریت سنگ ہے ہوکی کے کھلاڑی اور میری کوم ہے بوکس سنگ کی اور سمپن سمہارو میں دھوز وہاک ہیں بزرن پونیا جو کی ہیں کستی کے کھلاڑی پیسٹ کیجی میں کھلتے ہیں دوہزار چوبیس کا سمر اولمپک کہاں پہ ہوگا یہ ہوگا فرانس کی رازدھانی پیریس میں اور بات کرے ونٹر اولمپک کی یہ دوہزار ونٹر اولمپک میں ہوگا کہاں پہ چین کے بیجنگ میں دوہزار چوبیس کا ونٹر اولمپک ہوگا اٹلی میں تو یہاں تک آگیا آپ کو سمجھ میں اب دیکھتے ہیں اگلا کوشن میڈیکل وڈینٹل سکسہ میں OBC چھاتروں کو کتنے پرتیشت آرکشن کی سوی کرتی مل گئی ہے تو یہ کتنے پرتیشت ملی ہے تو فرینڈ یہ مل گئی ہے ستائیس پرتیشت انسر کیا ہوگا B دیکھو OBC والوں کو ملی ہے بہانوں کو بڑھاوہ دینے کے لیے کتنے E charging station کھولے جانے کی یوزنا بنائی ہے تو یہ کتنے E charging station کھولے گی حریان سرکار یہ کھولے گی 500 اور انسر کیا ہوگیا C اور پہلا کہاں پہ کھولا تھا یہ ایمپورڈنٹ ہے یہ کھولا تھا پنچ کھولا میں اور ان E charging station اوپر فری میں چارج کیا جاتا ہے کوئی پیسہ نہیں لگتا اس پہ بھارت کا پہلا grain ATM کہاں کھولا گیا بتائیے اس کا انسر کیا آئے گا تو اس کا انسر آ جائے گا گرو گرام انسر کیا ہوگا D اور اس ATM machine کا کیا نام ہے انپورتی کیا انپورتی اور اس میں پانچ منٹ کی اندر اندر قریب 70 کلو گےہوں نکال سکتے ہیں اور یہ کیسے نکلیں گے جو آپ کے گھر کا مکھیا ہے اس کے fingerprint لگاتے ہی آپ کو آپ کے گےہوں مل جائیں گے ویوہ پنجیکن یوزنا کے تحت ویوہ کے 30 دن کے اندر اندر رجیسٹریشن کروانے پر کتنے روپے کی پروتساہن راستی ملے گی تو یہ کتنے روپے کی ملے گی بتائیے تو یہ ملے گی 1100 روپے کی انسر کیا ہوگیا A ہریانہ میں کہاں پر سانسکریتی کے اندر ستاپیت کیا جائے گا تو یہ کہاں پہ کیا جائے گا کور چھتر انسر کیا گا B جس کو دھرم نگری بھی کہتے ہیں ہتھنی کنڈ بیراز کو کتنے کروڑ کی لاغت سے theme پارک بنایا جائے گا تو بتائیے اس کا انسر کیا آئے گا تو فرنڈ اس کا انسر آ جائے گا 12 کروڑ انسر ہو گیا C اور ہتھنی کنڈ کہاں پہ ہے یمنا نگر میں ہنگری کے بودھا پیشٹ میں آئیو جیت کیا کستی چیمپین سیپ میں ہریانہ کے کتنے کھلاڑیوں نے گولڈ میڈل جیتا تو یہ کتنے کھلاڑیوں نے جیتا تو یہ جیتا ہے دو کھلاڑیوں نے انسر کیا ہوگیا B اور میں سے دو تو گولڈ میں نے بتا دی ہیں ایک سیلور ہے اور سیلور جیتا ہے جس کرن سنگ نے کتنے کیجی میں ساٹھ کیجی میں اور تین جیتے ایک آئیوان کیجی میں جی دیپ نے جیتا اکیتر کیجی میں اور ساہیل نے ایک سو دس کیجی میں اور اسی کے ساتھ بھارت چھ میڈل ہوگے ساتھ 147 پوئنٹ لے کر پہلے ستان پہ رہا یعنی چھ کے چھ میڈل ہریانہ کے خلاڑیوں نے جیتے ہیں اور دوسرے ستان پہ رہا امریکہ جس کو ملے 143 پوئنٹ اگلا کوشن ہے کرنال یمنا نئی ریلوی لائن پر یوزنہ پر کتنے کروڑ کی لاغت آئے گی تو یہ آئے گی تو فرینڈ یہ آئے گی 883 پوئنٹ 78 کروڑ تو انصر کیا ہوگا بی اگلا کوشن ہے ہریانہ سرکار نے کرم چاریوں اور پینسنر کے مہنگے بھتے کی در 17 سے بڑھا کر کتنی کر دی ہیں تو بھاترمہ راجے ستری ون مہت سب کہاں منایا گیا تو یہ کہاں پہ منایا گیا یہ منایا گیا یمنا نگر میں تو انصر کیا ہوگیا بی اور اس دن منہولال کھٹر نے دو کام کی تھی ایک تو ای پودسالہ ایپ کو لونچ کیا تھا اور دوسرا ایک پستق ایموچن کیا تھا جس کا نام ہے ہریان کی درو 2020 کے پیرا اولمپک 24 اگست سے 5 ستمبر 2021 تک کہاں پر ہوں گے تو یہ کہاں پہ ہوں گے بتائیے یہ ہوں گے ٹوکیو میں انصر کیا ہوگا دی مہندر گڑ میں ستیت کون سی پاہڑیوں کو پریٹن ستھل کے روپ میں وکسیت کیا جائے گا تو اس کا انصر کیا ہوگا یہ ہو جائے گا دھوسی کی پہاڑیا انصر کیا ہوگا سی اور اس پر لاغت آئے گی دین سو کروڑ روپے اور دھوسی کی پہاڑیوں کا سمبند ہے چے ون ریسی سے اور میں نے بتایا تھا ہم نے 11000 کوشن آپ یہاں پر کلک کر بھی اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور اس ویڈیو کی پی فائل آپ ہمارے ٹیلیگرام سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ٹیلیگرام پہ سرچ کرنا ہے ایجوکیشن گرو جی سب سے پہلے ہے ہریانہ کی نئے راجزے پال تو یہ کون بن گئے ہیں بندارو دت ترے ٹھیک ہے اور یہ کون سے نمبر کے بن ہے 18 نمبر کے اور ان سے پہلے کون تھے ستھے دیو ناریان آرہی جو کتھے سترمے نمبر کے اور اس کے لابہ جو ستھے دیو ناریان آرہی ہے یہ اب بن گئے ترپورا کے راجزے پہلے نمبر کے راجزے پال کون تھے تو ہریان کے پہلے نمبر کے کون تھے درم ویر اس سے پہلے تھے بھارت بھوشن بھارتی یہ میں بتا رہا ہوں کیونکہ اگزام میں پوچھ لیتا ہے تو انصر آئے بھوپال سنگھ یہ بھی پوچھ سکتا ان سے پہلے کون تھے بھارت بھوشن بھارت تھی ٹھیک ہے فل فرم پوچھے ہریانہ سٹاف سیلیکسن کمیسن اور جو بھوپال سنگھ یہ کہاں سے ہیں یمنا نگر کے خدری گام سے آپ ایک طریقے سے یاد رکھ سکتے ہیں بھوپال سنگ خدری ٹھیک ہے گام کا نام ساتھ ملے دو اور بھوپال سنگ ان کا کارے کال ہے تین ورس کا دیکھو جو ایچ ایس 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 یا تو تین ورس کا ہوتا ہے یا پھر اس کی آئیو 68 ورس تک نہیں ہو جاتی ان دونوں میں سے جو بھی پہلے ہوگا وہ ہی اس کا کارے کال ہوگا اگر اس کی سال چیئرمین کا کارے کال کتنے ورس تک اور جو بھوپال سنگ ہے اس کے ساتھ پانچ سدستوں نے بھی سپت لی تھی وہ کون کون سے تھے وہ جانے سے پہلے ایک بات جان لو جو اس سدستے ہیں ان کو سپت کون دلات ہے مکھے سچیو اور وہ کون ہے ویجے بھردن کیا ویجے بھردن اب جو پانچ سدستے ہیں ایک کولجیت سنگ سینی دوسرا ویجے کمار ستیوان سیرہ وکاس دھائیہ اور سچن جین یہ پانچ سدستے ہیں اور ہریانہ کی مکھے سچیو کون ہے مکھے سچیو یعنی چیف سیکیٹری تو یہ کون ہے ویجے بھردن اور یہ کون سے نمبر کی ہیں چون تیسو نمبر کی اب چون تیسو نمبر کی ہے ویجے بھردن یہ تو پتا ہے اگر یہ پوچھلے اس سے پہلے تیتیسو نمبر کے کون تھے تو وہ ہوگے کیشنی آند اروڑا پینتیسو نمبر کے یعنی اس سمہ پنجاب اڈ ہریانہ ہائی کوٹ کے نئے مکھے نیدیس کون ہیں یہ روی سنکھر جھا اگزام میں آئے گا کہ پنجاب ہریانہ ہائی کوٹ کے مکھے نیدیس کون ہیں تو یہ کون ہے روی سنکھر جھا اور ان سے پہلے کون تھے کرسن مراری تو اس کی پیڈے فائل آپ ڈسکرپشن اگزام کی تیاری کر رہے ہیں ہریانہ مانو ادھکار بورڈ کے چیئرمین یعنی ہریانہ ہومن رائٹ کمیشن کے چیئرمین کون ہے ستیس کمار مطل اور ہریانہ کے لوکا اکت کون ہے سری نوال کس اگر وال دیکھو فرنڈ اب تک ہے یہ سارا اپڈیٹی ڈٹا اگر کل کو کچھ چینج ہو جاتا ہے تو میں کیا کروں گا کومنٹ میں اس کے بارے میں بتا دوں گا اس لئے آپ کومنٹ جرور دیکھ لینا ٹھیک ہے ہریانہ کے نئے چناؤ ایوکت کون ہے دھنپت سنگ کون ہے دھنپت سنگ اور ان سے پہلے کون تھے دلیب سنگ اور پھر ہریانہ سٹیٹ کے الیکشن کمیشنر کون ہے تو سب کا انصر ای کی ہوگا کیا دھنپت سنگ ہریانہ مہیلہ آیوگ کی ادھیکس کون ہے دیکھو جو ہریانہ مہیلہ آیوگ ہے اس کی ادھیکس تھی پرتیبہ سومن ٹھیک ہے لیکن اس کا کارے کاری سماپت ہو گیا اس کے کارے کاری ادھیکس اور ادھیکس کون ہے پریتی بھاردواج ہریانہ اردو اکیدمی کی نردیشک چندہ ترکھا اور اردو اکیدمی کی ستاپنا ہوئی تھی 22 دسمبر 1985 ویدھان سبھا کی ادھیکس گیانچند گپتا ہے اور ان کا ویدھان سبھا چھتر ہے پنچکولا بات کرے ویدھان سبھا کے اپادکس کی تو یہ رنویر گنگو اور ان کا چھتر ہے ہسار میں نلو اب بات کرتے ہیں گرہ منتری کی تو یہ کون ہے سواستے منتری آیوس منتری چکیت سکھ منتری ویجیان ایوام تقنی کی منتری یہ سب کون ہے انیل ویج اور ان کا چھتر ہے امبالا کینٹ اور یہ لگاتار دوسری بار کیبینیٹ منتری بنے ہیں اور ویسے تو یہ چھے بار چناؤ جیت چکے ہیں امبالا کینٹ سے ہریانہ میں بیجی پی پارٹی کے پردیش آدھیکس کون ہے اوم پرکاس دھنکڑ یعنی اوپی دھنکڑ اور ان سے پہلے کون تھے سبھاس دوسری بار ستائیس اکتوبر دو زار انیس کو سپت لی تھی اس کے علاوہ مکھے منتری منہور لال کھٹر کے پاس کون کون سی منتر لے نگر ایویم گرام آیو جن سہری سمپردہ منتر جن سواستے ابیانتری کی سچائی ایویم جل سنسادن سوچنا پردوگی کی الیکٹرونک ایویم سنچار آواز یوزنا گپچر سی آئی ڈ یعنی ایگزام میں کوشن آسکتا ہے سی آئی ڈ کس کے انڈر ہے تو یہ کس کے انڈر ہے سی ایم ویسے ہوتی ہے ہوم منیشٹر کے لیکن ہریانہ میں کس کے ہے سی ایم منہور لال کھٹر کے اور راج بھوان سے سمبنیت ماملے یا پھر وہ سب بیواغ جو کسی انی منتری کو نہیں دیئے گئے ہیں وہ سب کس کے انڈر آئیں گے مکھے منتری اور جو مکھے منتری منہور لال کٹر ہے ان کا چناو چھتر ہے کرنال اور ان کا جنم ہوا تھا نیندانہ گاؤ میں جو کی بڑھتا روط تک میں تصیل لگتی ہے مہم ہریانہ کے اپ مکھے منتری دوسر چوٹال ہے اور ان کے پاس کون سے منتر لے ہیں پنچیتی راج منتر منتر خد منتری راست ویواغ منتری ناغر اوڈین منتری اوبھوکتا ماملو کے منتری پورن آواز سرم ایوام روزگار منتری اور جو دوسر چوٹالا ہے یہ ہریانہ کے چھٹے اپ مکھے منتری بنے ہیں کون سے چھٹے اور بھارت کے پہلے یوہ سانسد کون بنے ہیں دوسر چوٹالا اور دوسر چوٹالا کے پارٹی کا نام ہے جے جے پی یعنی جن نائک جنت پارٹی اور اس کا چن 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 ہے چاب بی اور چاب بی سے پہلے چپ پل ایک کوشن آسکتا ہے جے جے پی پارٹی کے ادھیک کون ہے تو یہ کون ہے اج چوٹالا اور جو دوسر چوٹالا ہے ان کا چن چھتر بھی پوچھ سکتے ہیں تو یہ ہے اچان کلا جو کی پڑتا ہے جین میں حریان سارج ویور کے ادھیک سبح ورالا جن کا چن چھتر ہے تو ہار گئے تھے سک سک منتری ہے کورپال گجر اور اس کے علاوہ ون منتری پریٹن منتری ست کار منتری سن سن سد کار منتری اور کلا منتری یہ سب کون ہے کورپال گجر کورپال گجر کا جن ہوا تھا آٹھ مائی 1960 کب آٹھ مائی 1960 جو کورپال گجر ہے ان کا چن چھتر ہے جگہ دری اور یہ پچھلی ویدھان سبح میں کیا تھے عدیق ویدھان سبح عدیق اور اس کے علاوہ مول چند سرما کے بارے بات کریں تو ان کے پاس پریوہین منتری خان ایوہم خنان منتری کوشل وکاس منتری اوڈیوگ پرسکشن منتری اور نرواشن منتری مول چند سرما کا چن چھتر ہے بللف گڑ جو کی پڑھتا فرید آب میں اب بات کریں رنجیت سنگ تو یہ بجلی منتری ریل منتری اور ان کا چن پرکاس دلال جو جے پرکاس دلال ہیں یہ کریشی منتری ڈائری منتری کسان منتری مچ سے اور کانون منتری یعنی یہ سب منتر منتر منتری جے پرکاس دلال کے پاس اور جے پرکاس دلال کا چن چھتر ہے جو کی پڑھتا بھیوانی میں انو سوچی جات تیو پیچھڑا کلیان منتری بنواری لال ہیں سیکاریت منتری بنواری لال ہیں مہیلا ایوام بال وکاس منتری تو یہ کون ہے کملیز ڈھانڈا اور ان کا چن چھتر ہے کلائت جو کی پڑھتا کیت تھل میں اور یہ ایک ماتر مہیلا منتری ہے کھیل ایوام یو آم ماملوں کی منتری سندیب سنگ ہے جن کا چن چن چھتر ہے پہوا جو کی پڑھتا ہے کور چھتر میں جو سندیب سنگ ہے ان کا سن بند ہے حاکی سے یعنی یہ حاکی کے کھلاڑی تھے اور ان کا جن مہیلا تھا 27 فروری 1986 کو اور انہوں نے پنجابی بھاسا میں سپت لی تھی یہ بات دھیان رکھ ن اوم پرکاس یاد یہ راج منتری ہے جن کا چن چھتر نار نول اور ان کے پاس منترالے کون سی ہیں سماج نیائے ایوام ادھکاریتا منتری سینک وی ارد سینک کلیان منتری پارٹی کون سی ہے BJP انوپ دھانک جو کی راج منتری پارٹی ہے ان کی جج پی چن چتر اکلان کلا اور منترالے ہیں سرم ایوام روزگار منتری اور یہ کام کرتے ہیں اپ مکھے منتری کے ساتھ ہریان ویدود وینیام آیوگ کے نئے چیئرمن کون ہے ڈی ایس ڈی سی اور ان سے پہلے کون تھے جگزید سنگ اور ان سے پہلے کون تھے رنجیت کمار پچنند اور اس سے بھی پہلے کون تھے منویر سنگ بڑھانا ہریانہ پردوشن ینتن بورڈ کی ادھ کون ہے اسوک خیتر پال ایچ بی ایس سی اس کی ادھ جگبیر سنگ جو کہیں ہسار سی اور ایچ بی سی کی فول فرم جو ہریان سی تی ادھ ایس اس کی ستاپ نہ ہوئی تھی نو جولائی انیس ستر کو مخیلہ ہے اس پتری کون سی ہے ہری گند ہریان پردوشن نگم چیرمین رندیر سنگ گولن جو پونڈری سے نردلی ویدھائک ہیں پردوشن نگم چیرمین رندیر سنگ گولن اگر پوچھ لے پردن منتری کون ہے تو آگر کورپال گجر یہ منتری ہے یہ ادھ چیرمین ہے ہریان بندارہ نگم چیرمین نیان پال راوت ہے جو کی پردوشن نردلی ویدھائک ہریان فلم پرموشن بورڈ کے چیرمین ستیس کوسیق ہے اور جو ستیس کوسیق ہے ان کا سمبند ہے مہندر گڑ سے ہریان سپورٹ یونیسٹی یعنی HSU اس کے چانسلر کون ہے یہ ہے راج پال پہلے اس کے چانسلر ہوتے تھے کپل دیو جو کی تھے کرکیٹر لیکن اب اس کا رول بدل کر کیا کر دیا ہے جو اس کا چانسلر ہوگا یعنی ہریان سپورٹ یونیسٹی کا تو یہ راج پال ہی ہوگا اس سمب راج پال کون ہے اس کانسلر آپ کو کمنٹ بوکس میں دینا ہے اگر آپ نے ویڈیو ابھی تک دھیان سے دیکھا تو آپ اس کانسلر آسانی سے دے دو گئے تو بتائیے ہریان کے راج پال کون ہیں بات کرے کپل سپورٹ یونیسٹی ہے بات کرے بھارت کی تیسری یونیسٹی اب بات کر لیتے ہریان کی لوگ سب سیٹھو کی تو یہ کول ہیں دس اور دس کی دس جیت لی تھی اپ کی بار بی جی پی نے ٹھیک ہے تو آپ کو بتا دیتا ہوں کون سی 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 کون جیتا گروگ رام سے جیتے تھے راو اندر جی سی فرید آب سی سن پال گجر کور چیتر سی 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 سنی سی 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 سن سی رمیش کو سک رو تک سی ارون سر سی امبالا سی رتنلال کٹاریا اگر بات کرے رج پال کی یہ میں بتایا نگم کے ادھیکس کون ہے یہ جگدیس نیر جو کی ہورڈل سے بازپا کے ویدھائیق ہریانہ کریسی ادھوگ نگم کے ادھیکس کون ہے یہ راکیس جو کی بادسا پور سے نیردر لیے ویدھائیق ہریانہ خادی ایویم گرام ادھوگ بورڈ کے چیرمن کون ہے رام پچھڑا ورگ کلیان نگم کے چیرمن کون ہے یہ نیرمل بیراغی جو کی ہے کرنال سے ہر کو بین کے ادھیکس ارون یاد جو کی ریواری سی ہریانہ یو آئیو کے ادھیکس یہ مکیس جو کی بھیوانی سی ہریانہ انسوچی جاتی ویت وکاس نگم کی ادھیکس کون ہے پاون جو کی سونی پت سے ہریانہ آواز بورڈ یہ بروارہ اور ان سے پہلے کون تھے سندیب جوسی سگر فیڑ کے چیر کون ہے یہ رام کرن جو کی سہاب س جی جی پی کے ویدھائک جس میں نے بولا تھا اب کریں راج پال سے ریلیٹیڈ پوری ڈیٹیل میں بات یعنی راج پال سے جتنے بھی کوشن بن سکتے ہیں وہ سب ستیدیو ستیدیو نارین آرہی تو اگزام میں پوچھ سکتا ہے بندارو دتا ترہ سے پہلے کون تھے ستیدیو نارین آرہی اور بندارو دتا ترہ 18 نمبر کی یہاں تک ہوگا کلیر آپ کو اب بات کرتے ہیں جو بندارو دتا ترہ یہ اس سے پہلے کہاں کی رجی پال تھی تو یہ تھے ہیمات سل پردیس کی اور اس کے علاوہ ایک کوشن یہ بن جاتا ہے جو ستیدیو نارین ہے یہ اس سمیں کون سے رجی کی رجی پال بن گئی ہیں تو یہ بن گئی ہے تر پورا کی تو آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے نا اب دیکھتے اگلا پائنٹ اور ہاں ایک کوشن یہ بھی آتا ہے اگزام کی ہریانہ کے پہلے نمبر کے رجی پال کون تھی تو پہلے نمبر کے دھرمویر اور ہاں جو رجی پال ہے اس کی نکتی کون کرتا ہے راشت پتی اور اس سمیں ہمارے راشت پتی کون ہے رام نگر میں اور انہوں نے عثمانیہ یونیوریسٹی سے بی ایسی کی ڈگری حاصل کی تھی یعنی بی ایسی کی پڑھائی کان سے کی تھی عثمانیہ یونیوریسٹی سے اور یہ 1908 میں پہلی بار اٹل بیاری واسپی کی سرکار میں سہری ویقاس منتری بنے تھی اور 1999 میں بنے کیندری ریل راج منتری اس کے بعد 2014 میں یہ بنے تھے کیندری راج منتری سرم روزگار اور یہ کیا ہیں رس کے پرچارک اب میں نے آپ بتایا تھا جو بندارو دت ترے ہیں یہ ہمات چل کے راج پال تھے پہلے اب یہ تو بن گئے حریانہ کے تو اس مہیمہ چل راج پال کون بن گئے ہیں یہ بن گئے ہے راج اندرن ویسو نات اور جو بندارو دت ترے ہیں یہ حریانہ 1921 18 نمبر کے اور یہ چیار بار سن صد میں جا چکے ہیں اس کے وارے میں بات کریں آگے جو پارٹی ہے ان کی پارٹی کا نام BJP یعنی بھارتی جنتہ پارٹی جس کو باز پا بھی کہتے ہیں اور انہوں نے BJP کو جوائن کیا تھا 1980 میں ادھیکار طور پر کیا 1980 میں جوائن اور ان سکندر آباد جو پڑھتا تیلنگانہ میں یہ میں بتایا چار چودہ میں کہا سکندر آباد سیٹ س تو کمنٹ کر بتائیے جو سکندر آباد سیٹ ہے یہ کون سے رجے میں پڑھتی ہے اور اس کے علاوہ یہ کندر سرکار میں تین بار منتری بنے تو یہ تین بار کب کب بنے 1998 99 میں سیری وکاس منتری اس میں بھارت کے پردان منتری تھے اٹل بہاری واج پھر بنے 2001 سے 2003 تک ریل منتری اور 2014 میں موڈی سرکار میں کندر رجے منتری سرم ایوہم روزگار منتری بنے تھے یہ 2017 ہے کیا ہے 2017 2017 میں انہوں نے استیفہ دے دیا تھا اور پھر اس کے بعد 2019 میں بیجے پی نے ان کو ٹکٹ نہیں دیا ٹھیک ہے ان کو بنا دیا 2019 میں ہیمات چل کا رجے پال کیا بنا دیا ہیمات چل کا رجے پال لیکن 6 جولائی 2021 کو یہ بن گئے ہریانہ کے رجے پال یہاں تک آگے آپ کو سمجھ میں تو آج کیلئے آپ کا کوششن ہے جو بندار ادت ترہ ہے یہ ہریانہ کے کون سے نمبر کے رجے پال بنی ہے تو کمنٹ کر کے بتائیے یہ کون سے نمبر کے رجے پال بنی ہے آپ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں یہ سبھی نوٹ ان کے پیڈی فائل کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے آپ زائد وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یا پھر آپ ہمارے وٹس اپ نمبر 8590 8508 پر میسیج کر سکتے ہیں ہم آپ کو یہ نوٹ اپل 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 اپل